اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائے نیو بلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت ٹھیک ہوں گے بہت اچھے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اچھا رکھے اور الحمدللہ الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں اور بھرس یہاں پہ روچ کی طرح میرا آج کا دن بھی کچھن میں ہے اور زیادہ تار میرا وقت کچھن میں ہی نکلتا ہے مطلب لوم میں ہال میں ہم لوگ سب بھی دور رہتے ہیں لیکن ہاؤس وائف کا زیادہ سے زیادہ وقت کچھن میں ہوتا ہے کام کرنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے بچوں کو کوئی ضرورت ہے تو کچھن میں ہے یا کسی چیز کے لیے پھر سے کچھن میں آنا پڑا تو بس کچھن میں کافی زیادہ ٹائم نکلتا ہے اور ابھی فی الحال تو میں اپنے صبح کا کھانا بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میری صاف صفائی چل رہی ہے روٹیاں بنا لی میں نے اور آج میں نے پراتھی بنایا روٹیوں کے ساتھ تو اسی کی صاف صفائی چل رہی ہے ایک تو روٹی بنانے سے پہلے مطلب کچھن میں آنے کے بعد میں کچھن کی اچھی طرح صاف صفائی کرتی ہو اور روٹی بنانے کے بعد آٹا وگیرہ فیل جاتا ہے اور کچھن صاف صفترہ رہتا ہے تو جرد دل اچھا لگتا ہے کچھن میں کام کرنے کا من بھی ہوتا ہے اور بکھرا سا کچھن ہو یا گندگی منچی ہو تو پھر وہ من نہیں لگتا کچھن میں کام تو ہم ویسے بھی کرتے ہیں ہر حال میں لیکن وہ دل لگانے کے لیے صاف صفائی ہونا بہت ضروری ہے تو بس ابھی وہی کچھ کر رہی ہوں میں روٹیاں وگیرہ بنانے کے بعد آج میں نے کھانے میں نہ بس ٹاماتر کی چٹنی بنانی ہے کیونکہ کوئی بھی سبجی تھی نہیں آبیلیبال نہ سبجی والا آیا تھا اور ٹاماتر کی چٹنی ایسی ہے جو دادی سب لوگ کھا لیتے ہیں بچے اگر نہ کھرے کرتے ہیں کھانے میں اگر تو پھر اوملیٹ وگیرہ بنا دو تو وہ کھا لیتے ہیں آسانی سے اور یہ بھی نہیں کھاتے ہیں ٹاماتر کی چٹنی تو پھر ان کے لیے میں اوملیٹ بنا دیتی ہوں یا پھر پراتے کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو اس لئے آج میں نے پراتے بنا لیے چٹنی کے ساتھ اور بس یہاں پہ پھر میں فائل وگیرہ لگا کے یہ اپنا کھانا پیک کر رہی ہوں اسے کھیلتے نہیں ہیں بیٹا کھانا پیک کرتے ہوں میں اس سے تھوڑا سا لے لو باز کیا کرو گے آپ کیا کرو گے بیٹا کچھ تو کرو گے اس کی بول بنا ہوگی اچھا سم سم وہ دینہ میں نہیں مگھے نا اس میں نکالو اس سے پیتے نہیں بنے گا باپا سے مگھ سے مگھ میں نکالو آپ پھر دیکھتے کتنا نکل رہا ہے ابھی یہ گلاس پہ لائیں گے اس کے بعد اگر بچا تو پھر بعد میں پھلائیں کیونکہ ابھی گولی کھائیں دنوں نے نیچے رکھو نا اس کو ہمیں بکشا رہے ہیں ہم اس کے اندر کی ملائی کو نکال کے دے گا آیا کتنا ہے زیادہ نہیں نکلا اصل میں ہے نا جو جس جس میں اس کے اندر موٹی بورے ہٹی نا خوفرا بننے والی لیا ہے اس میں کم پانی نکلتا ہے آدھ ہی نکلا آج بھی ہاں بیٹا ہاں پھر بھی روز زیادہ نہیں ہاں 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 یہ دیکھیں مزدور لوگ لگ گئے اپنے مزدوری پر یہ تو ایک کومیٹی ہو جاتی ہے ہمارے ہاں ناریل پانی کانا اور اس کی ملائی نکالنا ہے دونوں کاموں میں بڑے مزے آتے ہیں بچے بھی اور بڑے بھی سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ میری چٹنی بن رہی آج کا کھانا بڑا ہی ایزی تھا جھٹ پٹ بن بھی گیا اور میں کام سے فری بھی ہو گئی اور یہ کچھن مراج بڑھائے بکھ رہوا پڑا کچھ تو یہ ناریل آتا ہے تب یہاں پہ ہو جاتا ہے خراب کچھن اور دوسرا نا آج میں نے کھانا بنایا اور اس کے بعد سبجی والے پہ ہی آگئے تو امی نے جو جو سبجی اس کے پاس تھی امی نے وہ لے لی تاکہ کچھ نہیں ہو تو کچھ تو ہو فریج میں تاکہ کبھی کبھی سبجی کی دکت ہو تو ہم کچھ بھی نکال کے بنا لیں ٹائم پہ تو اس لیے امی نے اسیں جو جو سبجی دینا سب لے لیں لیکن وہاں پہ سب میں نے بولا امی ابھی سب آپ رکھ دوں پھر سارا میں پیک کر کے اچھے اس کو فریج میں جمع دوں گی تو بس ابھی میں وہی سب کر ہوں سارا سامان ایک کر کے پنی میں پیک کر کے پھر میں اس کو فریج میں اچھے سے رکھ دوں گی ہم لوگ تو سبجیاں ہمیشہ پنی میں پیک کر کے رکھتے ہیں الگ الگ کر کے اور ہرہ دنیا ملچی ہے سب ساف کر کے ہمیں رکھ دیتے ہیں تو ہماری جو پنی میں سبجیاں پیک کر کے رکھتے ہیں تو ویسی کی ویسی ہی تاجی نکلتی ہے ہمیشہ اور جی یہ وہ ڈریس ہے میرا جو میں نے پچھلی بلوگ میں کارتا تھا تو بس ابھی میں اس کو سلنے کے لیے بیٹھا ہوں سلنے کے لیے میرا اور بھی بہت سارے کپڑے رکھے لیکن وہ میں بس ایک ایک سے سوچوں کٹنگ کرنا شروع کروں اور سلنا شروع کروں کیونکہ میں ڈیلی اگر سلنے بیٹھوں تو وہ دو تین دن کے اندر ہی کمپلیٹ ہو جائیں گے لیکن بس یہ ٹائم تھوڑا سا مینیج کرنا پڑتا ہے اس لئے تھوڑا لیٹ ہو جاتی ہوں میں سلنے میں تو بس ابھی میں یہ سوٹ بھی نا ایک ڈریس بھی سلنے میں مجھے ایک سے دو دن لگ جاتے تھوڑا تھوڑا کر کے اور ابھی میں سلنے بیٹھ ہوں اور اتنی سوئی مجھے پریشان کر رہی تھی کیونکہ وہ پہلے سے رائل تھی اور اس وجہ سے میں کافی دیل تک پریشان ہوئی کیونکہ میں بڑے من لگا کے بیٹھ دی تھی کہ سارا کام ہو گیا اب میں فری ہو گئی ہوں تو میں کپڑے سلنے بیٹھ ہوں گی پھر بزار سے مارکٹ سے میں نے سوئی بلوائی اس کے بعد پھر میں سلنے بیٹھی تب جائے کہ کچھ اچھے کپڑے سل رہے تھے اور یہاں پہ پھر میں ابھی گلہ وغیرہ پنا رہی ہوں اور گلے تو میں کافی سمپل بناتی ہوں مجھے نہ زیادہ تر گول گلے پسند ہیں اور اسٹین کالر وغیرہ کے بھی گلے اچھے لگتے لیکن ان میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لئے میں سوچتی ہوں تھوڑا سا ایزی جو راستہ ہو نا وہ اپنایا جائے تو اچھا ہوگا اچھا میں نے یہ جو کپڑا لیا تھا نا میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا پرائز بہت کم ہے اس کا پرائز میں نے تول کے حساب سے لیا تھا کچھ ایک سو دس کا پڑا ہے اور اسٹین وغیرہ لینے کے بعد بس دیڑ سو ایک سو پچھوٹر تک گئی ہوا ہے سے زیادہ مطلب دو سو تک بھی نہیں پہنچا ہے اور یہ بننے کے بعد اتنا اچھا لگ رہا ہے میں نے اس کو پورا کمپلیٹ تو نہیں کر پائی اس کی سلیپس نہیں ہو پائی تھی پوری تھوڑا سا کپڑا کم پڑ گیا تھا کیونکہ مجھے نہ بڑی اسٹینیں چاہیے تھی اور یہ کونی تک ہی آ رہی تھی اسٹینوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہو تو میں خیر اس کو کچھ نہ کچھ کر رہی لوں گے اس میں اس کو بڑا کرنے کے لئے اور اتنا اچھا مجھے یہ کپڑا لگا تھا میں نے اس میں کے اور بھی دو چار پیس لے کے آئی ہوں مطلب کلر الگ ہیں ان کے لیکن کپڑا سب کا ایک ہے اور ڈیزائن بھی تھوڑی تھوڑی ملتے جلتے سی ہے لیکن ڈیلی اس کے حساب سے بہت اچھا لگا مجھے یہ اور بہت کمفرٹیبل کپڑا ہے سستہ بھی ہے سب سے مہن یہ ہے کہ یہ سستہ ہے اسی لئے میں اس کو لے کے آئی ہوں اگر یہی کپڑا مجھے مہنگا ملتا ہے تو شاید میں نہیں لے کے آتی یا ایک آت پیس لے کے آ جاتی تو میں نے سستے کی وجہ سے ہی لے کے آئی ہوں اور ڈیلی اس کے حساب سے کمفرٹیبل بھی ہے اور اوپر سے سستہ بھی تو اور کیا چاہیے آپ کو اور اسی پرائز میں میں جو ڈریس بنا چکی ہونا وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اسی ویڈیو میں لاسٹ میں تو یہ ہے جی وہ ڈریس جو میں آپ لوگوں سے بول رہی تھی کہ ہم نے اس کے ساتھ اور بھی اس طریقے کے کپڑے لیے ہیں تو یہ ہے وہ ڈریس اور ایسا کی ایسا میں نے بھی لیا تھا وائٹ کلر کا تو میں شبے قدر کا یہ ڈریس ہے ہم لوگوں کا باجی کا یہ والا میرا بو والا تو میں پہن چکی ہوں اور میں بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو مطلب آپ لوگ میرا دیکھ چکے ہیں باجی کا نہیں دیکھا تھا آپ لوگوں نے تو یہ وہ ہے اور یہ جو میرر ورک ہے نا یہ باجی نے ہاتھ سے کیا تھا تھوڑا سا اس کو لوگ چینج کرنے کے لیے اور یہ وہ ڈریس ہے جو اب بھی تھوڑا سا انکمپلیٹ سا ہے کیونکہ میں نے اس پر سلیپس نہیں لگائی اسٹین تھوڑی چھوٹی سی لگ رہی تھی تو میں نے بس ایسے یہ بھی لگا کے آپ کو دکھا دیا ہے کہ اس طریقے سے اسٹین آئے گی اس کی بھری ہوئی پوری اور یہ تو یہ مجھے تو بہت پسند آیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے دیکھنے والوں کو بھی کافی پسند آئے گا کیونکہ اتنے کم پیسے میں ایسے چیزیں ملتی نہیں ہیں تو ایسے ہم نے کافی سارے کپڑے لے کے آئے ہیں اور لگ الگ کلر گئے اور اب میں ایک دن نہ سارا پیٹارہ آپ کے سامنے کھول کے بیٹھوں گی پھر میں آپ لوگوں کو سب کو دکھاؤں گی خیر جی یہ تھا آج کا میرا بلوگ اور امید کر دیو آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگی تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ